ملزار چنگیزی تو اس کے لیے میں نے یہ کالم لکھا تھا بیٹے کو میں نے کہا جاؤ دیکھا آؤ بیٹھا جا کے جلدی سے چنگیزی صاحب کو یہ اخبار دیکھا آؤ تاکہ وہ پڑھ سکے تو بارش ہو رہی تھی اس دن بیٹا میرا چلا گیا راستے میں بھیگ گیا بارش ہو گئی بائٹ میں گیا تھا مور سائیکل پہ تو وہ چنگیزی صاحب نے جب کالم پڑھا اس کو بٹھا کے چائے وائے پھلائی تو کالم پڑھ کے وہ کہہ لے لگے کہ یار تم بارش میں کیوں بھیگتے ہوئے آئے ہو بھائی تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے اس نے بتایا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر بیٹے اخبار لے کے آئے ہو تو گاڑی تو لے کے جاؤ وہ اپنی ہی گاڑی انہوں نے دے دی انہوں نے ساتھ آٹھ ہیں پہلے تو بیٹے نے انکار کیا اس نے کہا چنگیزی انکل ایسے نہ کرے پاپا نے کوئی اس لیے تو کالم نہیں لکھا کہ آپ گاڑی ہی دے دے میری تمہارے باپ سے تم سے زیادہ پرانی نیاز مندی ہے میں اسے بڑا اچھی طرح جانتا ہوں اس لیے لکھا مگر میرا بیٹا بھی ظاہر ہے میری تربیت میں پھلا ہوا اس نے پھر انکار کیا اس نے کہا نہیں ہے انکل ایسے نہ کیجئے خدا کے لیے کس لیے مجھے گاری میرے گلے ڈال رہے ہیں میں تو پٹرول بھی اس کا فولڈ نہیں کرتا وہ اگر پٹرول کا بندو بستاپ کر دیں تو پھر تو میں لے کے جاتا ہوں میٹے کو پتا تھا نا کہ چنگیزی صاحب کے تین پٹرول بم بھی ہیں اچھا تو پھر چنگیزی صاحب نے اسے ایک کارڈ انایت کر دیا اپنا تو میٹے یہ کارڈ دکھا کے گاڑی میں جب مرضی پٹرول ڈلوال ہو اب گھر کی ساری گاڑیوں اسی کارڈ پر چل رہی ہیں ایمینزا میری نظر سے آپ کا وہ کولم گزرا ہے آپ نے چنگیزی صاحب جیسے ایک رپ پولیٹیشن کو مردے کلندر ہی قرار دے دیا دیکھئے میں کیوں کہوں کہ وہ گربت ہیں میرے جیسے صاحبی کے لیے تو مردے کلندر وہی ہے جو مردے کلندر بھی ہے مردے کلندر میری اٹھائیس سالہ صاحب تھی زندگی میں صرف ایک دفعہ چنگیزی کا لفافہ لیٹ ہوا ہے اچھا وہ بھی میرا خیال ہے کہ چار تاریخ ہوئی ہوگی ہے اچھا پہلی کی بجائے چار ہوئی تھی مجھے تو یاد بھی نہیں تھا وہ تو دودھ والے نے یاد کروایا کہ بل نہیں آپ دے رہے تو میں نے سوچا کہ لفافہ نہیں آیا بلیس کو کہاں سے دوں تو میں نے کالم لکھ دیا پاکستانی سیاست کا ڈوبتا ہوا ستارہ چنگیزی یقین کریں کہ وہ اخبار جو ہا کر دینے گیا چنگیزی کے گھر اسی کو چنگیزی نے کہا کہ خدا کے لیے یہ لفافہ پکڑا کے آن جا کے باہر وہی ہا کر مجھے لفافہ دینے آیا پھر اگلے دن میں نے ایک اور کالم لکھا دوب کر ابرنا تو کوئی چنگیزی سے سیکھتے شرم آتی ہے پہلے آتی تھی شرم خود پہ کبھی اب کسی بات پر نہیں آتی اسی لئے آپ کو سب لوگ لفافہ صاحب ہی کہتے ہیں تو اور کیا میں لفافے بنا کے بیشتا ہوں آپ کو عجیب نہیں لگتا با عجیب کس بات کا لگنا ہے آپ نے خامخواہ لفافے کو بدنامی کی علامت بنا دیا ہے یہ دولہ سارا دن لفافے پکڑتا ہے اسے تو کوئی برا نہیں کہتا ڈاکھانے میں جا کے دیکھو آدھا شہر وہاں سے لفافے لے رہا ہوتا ہے ان کو تو کوئی برا نہیں کہتا یہ لفافہ کو بری چیز نہیں ہے میرے بھائی ہم خود تکانوں پہ جا کے سرعام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار لفافہ ڈبل کر دو میں تو سنگل لیتا ہوں ڈبل کروا رہے ہوتے ہیں لفافے لو آپ ڈبل بھی کریں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم لفافہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں اچھا لفافے بھی میرے لیے جو لذت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو خانی کر کے اس میں سے نکال کے چیزیں بھی دیں اس میں پھوک بھر کے جو ٹھا کرنے کا مزہ آتا ہے وہ کبال ہے سچی بات ہے میں تو صرف اس لیے لفافہ بکڑتا ہوں ہینگین صاحب آپ صحافت میں آگ کیسے گئے ایسے ہیں آنا کیسے تھا بھئی جیسے سارے آ جاتے ہیں میں بھی آ گیا اصل میں میرا کو ایسا ذہن نہیں تھا صحافت کی طرف ہوا کچھ یوں جس سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر صحافتی جراسیم ہیں ایک دن بڑے بھائی نے غلطی کی سکول سے بھاگے مجھ سے جو بڑے تھے میں نے سوچا کہ آج اببو کو بتاؤں گا کہ ضرور یہ بڑے بھائی جو ہیں سکول سے بھاگے ہیں میں نے کہا لو بھائی تیار ہو جائے بھائی آج اببو کو شکائب لگا ہوا انہوں نے میری منتیں منتیں کی پہلے پھر انہوں نے مجھے دس کا نوٹ دیا اس وقت دس کا نوٹ بہت ہوتا تھا بہت زیادہ ہوتا 35 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں اببو لے جی انہوں نے مجھے دس کا نوٹ دے دیا میں چپ کر گیا میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ خبر چپانے کے پیسے ملتے ہیں میں نے سوچا بتانا ضرور ہے کیا کروں میں بس یہی تڑپ رہا تھا آگے پیچھے اببو مجھے کہنے لگے کہ کیا چکر ہے کیا بات ہے باپ کو بتا چل جاتا ہے کہ وہ ہے چکر میں نے کہا چکر تو ہے مگر میں بتانا نہیں چاہتا دل لگ رہا ہے تو نے کہا نہیں بتاؤ درنے والی کونسی بات ہے میں نے کہا نہیں اببو رہنے دیں خیر اب ان کا بھی ترچسوس بڑھ گیا کہ بھائی بات کیا ہے میرے پیچھے بڑھ گئے آخر کار کہنے لگے کہ دس کا نوٹ دوں گا بتاؤ کیا ہے لو میں ششتر رہ گیا کہ چھپانے کے بھی دس روپے اور خبر بتانے کے بھی دس روپے دس لے کے میں نے ان کو خبر سنا بھی دی اس دن میں نے سوچا کہ یار یہ خبر چھپانا اور خبر لگانا یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے ڈن کر لیا ذہن میں کہ صحافی بنوں گا جاظیمیت آج کا استحال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ ملزار چنگیزی تو اس کے لیے میں نے یہ کالم لکھا تھا بیٹے کو میں نے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ بیٹا جا کے جلدی سے چنگیزی صاحب کو یہ اخبار دیکھ کے آؤ تاکہ وہ پڑھ سکے تو بارش ہو رہی تھی اس دن بیٹا میرا چلا گیا راستے میں بھیگ گیا بارش ہو گئی بائٹ میں گیا تھا مور سائیکل پہ تو وہ چنگیزی صاحب نے جب کالم پڑھا اس کو بٹھا کے چائے بھائے پھلائی تو کالم پڑھ کے وہ کہہ لے لگے کہ یار تم بارش میں کیوں بھیگتے ہوئے آئے ہو بھائی تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے اس نے بتایا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر بیٹے اخبار لے کے آئے ہو تو گاڑی تو لے کے جاؤ وہ اپنی ہی گاڑی انہوں نے دے دی انہوں نے سباب تو ساتھ آٹھ ہیں پہلے تو بیٹے نے انکار کیا اس نے کہا چنگیزی انکل ایسے نہ کرے پاپا نے کوئی اس لیے تو کالم نہیں لکھا کہ آپ گاڑی ہی دے دے چنگیزی صاحب نے پھر اسے بتایا کہ بیٹا اسی لیے لکھا ہے میری تمہارے باپ سے تم سے زیادہ پرانی نیاز مندی ہے میں اسے بڑا اچھی طرح جانتا ہوں اسی لیے لکھا مگر میرا بیٹا بھی ظاہر ہے میری تربیت میں پڑا ہوا اس نے پھر انکار کیا کس لیے مجھے گاڑی میرے گلے ڈال رہے ہیں میں تو پٹرول بھی اس کا فولٹ نہیں کرتا وہ اگر پٹرول کا مند ہو بس تاب کر دیں تو پھر تو میں لے کے جاتا ہوں ابھی اچھا لکھتا میٹے کو پتا تھا نا کہ چنگیزی صاحب کے تین پٹرول مند بھی ہیں تو پھر چنگیزی صاحب نے اسے ایک کارڈ انائت کر دیا آپ نے پھر میٹے یہ کارڈ دکھا کے گاڑی میں جب مرضی پٹرول ڈلوال ہو اب گھر کی ساری گاڑیوں اسی کارڈ پر چل رہی ہے ایمینزا میری نظر سے آپ کا وہ کولم گزرا ہے آپ نے چنگیزی صاحب جیسے کرپ پولٹیشن کو مرد کلندر ہی قرار دے دیا دیکھئے میں کیوں کہوں کہ وہ کرپٹ ہیں میرے جیسے صاحبی کے لیے تو مرد کلندر وہی ہے جو مرد کلندر بھی ہے مرد کلندر میری اٹھائیس سالہ صاحبتی زندگی میں صرف ایک دفعہ چنگیزی کا لفافہ لیٹ ہوا ہے وہ بھی میرا خیال ہے چار تاریخ ہوئی ہوگی پہلی کی بجائے چار ہوئی تھی مجھے تو یاد بھی نہیں تھا وہ تو دودھ والے نے یاد کروایا کہ بل نہیں آب دے رہے تو میں نے سوچا کہ لفافہ نہیں آیا بل اس کو کہاں سے دوں تو میں نے کالم لکھ دیا پاکستانی سیاست کا ڈوبتا ہوا ستارہ چنگیزی یقین کریں کہ وہ اخبار جو ہا کر دینے گیا چنگیزی کے گھر اسی کو چنگیزی نے کہا کہ خدا کے لیے یہ لفافہ پکڑا کے آن جا کے باہر وہی ہا کر مجھے لفافہ دینے آئے پھر اگلے دن میں نے ایک اور کالم لکھا دوب کر ابرنا تو کوئی چنگیزی سے سیکھتے شرم آتی ہے پہلے آتی تھی شرم خود پہ کبھی اب کسی بات پر نہیں آتی اسی لیے آپ کو سب لوگ لفافہ صاحب ہی کہتے ہیں تو اور کیا میں لفافے بنا کے بیشتا ہوں آپ کو عجیب نہیں لگتا عجیب کس بات کا لگنا ہے آپ نے خامخواہ لفافے کو بدنامی کی علامت بنا دیا ہے یہ دولہ سارا دن لفافے پکڑتا ہے اسے تو کوئی پورا نہیں کہتا ہے ڈاکھانے میں جا کے دیکھو آدھا شہر وہاں سے لفافے لے رہا ہوتا ہے ان کو تو کوئی پورا نہیں کہتا ہے یہ لفافہ کو بری چیز نہیں ہے میرے بھائی ہم خود تکانوں پہ جا کے سرعام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار لفافہ ڈبل کر دو میں تو سنگل لیتا ہوں ڈبل کروا رہے ہوتے ہیں لفافے لو آپ ڈبل بھی کریں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم لفافہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام اچھا لفافے بھی میرے لیے جو لذت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو خانی کر کے اس میں سے نکال کے چیزیں بھی دیں اس میں پھوک بھر کے جو ٹھا کرنے کا مزاد ہے وہ کبال ہے سچی بات ہے میں تو صرف اس لیے لفافہ بھگڑا ہوں ہینگین صاحب آپ صحافت میں آ کیسے گئے ایسے آنا کیسے تھا بھئی جیسے سارے آ جاتے ہیں میں بھی آ گیا اصل میں میرا کو ایسا ذہن نہیں تھا صحافت کی طرف ہوا کچھ یوں جس سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر صحافتی جراسیم ہیں ایک دن بڑے بھائی نے غلطی کی کوئی سکول سے بھاگے مجھ سے جو بڑے تھے میں نے سوچا کہ آج اببو کو بتاؤں گا کہ ضرور یہ بڑے بھائی جو ہیں سکول سے بھاگے ہیں میں نے کہا لو بھائی تیار ہو جائے بھائی جن آج اببو کو شکایب لگاؤں گا انہوں نے میری منتیں منتیں کی پہلے پھر انہوں نے مجھے دس کا نوٹ دیا اس وقت دس کا نوٹ بہت ہوتا تھا بہت زیادہ ہوتا 35-40 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں لے جی انہوں نے مجھے دس کا نوٹ دے دیا میں چپ کر گیا میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ خبر چھپانے کے پیسے ملتے ہیں میں نے سوچا بتانا ضرور ہے کیا کروں میں بس یہی تڑپ رات آگے پیچھے اببو مجھے کہنے لگے کہ کیا چکر ہے کیا بات ہے باپ کو بتا چل جاتا ہے میں نے کہا چکر تو ہے مگر میں بتانا نہیں چاہتا در لگ رہا ہے میں نے کہا نہیں بتاؤ درنے والی کونسی بات ہے میں نے کہا نہیں اببو رہنے دیں خیر اب بھون کا بھی ترچسوس بڑھ گیا کہ بھائی بات کیا ہے میرے پیچھے بڑھ گئے آخر کار کہنے لگے کہ دس کا نوٹ دوں گا بتاؤ کیا ہے لو میں ششتر رہ گیا کہ چھپانے کے بھی دس روپے اور خبر بتانے کے بھی دس روپے دس لے کے میں نے ان کو خبر سنا بھی دی اس دن میں نے سوچا کہ یار یہ خبر چھپانا اور خبر لگانا یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے ڈن کر لیا ذہن میں کہ صحافی بنوں گا جازیمیت آج کا استحال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ موسیقی